سپنوں کو پورا کرنے کے لیے گجران سے آئے ایسے سپوت نے اس سپنے کو پورا کیا میں آپ لوگوں سے اتنا ہی اکنوچ کرنا چاہتا ہوں شیامہ پرسان مخنجی جنہوں نے اس دیش کی آجادی کے لیے اپنا جیون قرمان کر دیا تھا سردار پٹیل بل لب بھائی اور چند سے کر جیسے لوگوں نے اس دیش کو بچانے میں ستنترتہ دلانے میں اہم بھونکانی بھائی آج ہمارے دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈھپڑے ٹکڑے کر دیں گے ایسے ہندوستان میں ماتاؤں کے انہیں کو بھی پڑے ہوئے جو کمی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے میرا تو اکرہ ہی انموت ہے اچھلا ہی وجہ کے انترکت پورے دیش کے اندر جب سے بھارتی جمتہ پاڑی کی سرکار آئی تو بیتوکی کرر انہوں نے پانچھو سے لے کر اور ڈیر سو سے لے کر پچاس تک کی آبادی میں بیتوکی کرر کا کام پڑھایا پردان مطری نے سوچا کانگریس کی سرکارتی ساٹھ برس سے ساسن چلا رہے تھے اور سڑک در پٹنا میں ہمارے مردہ کو لوگ مرت ہو جاتی تھے انہیں کے مرت ہونے والے کی پتری کے لیے کوئی پیسہ دینے کا پرابران نہیں تھا پردان مطری نے لوگ شبہ میں آدیس دوسرا انہوں نے پردان مطری درگھٹنا بیمہ یوزنہ لگو کی 330 روپائے پوری سال کا اور ایک پوری سال کا بارہ روپائی انہوں نے پرابران رکھا جس کی پھولا رکھاستہ کسی ڈکتی کی ترگھٹنا میں مرت ہو جاتی ہے اس کے پاس یادی یہ بیمہ ترگھٹنا یوزنہ ہے تو بھالت سرکار اس کو چار لاکھ روپائی دونوں بیمہ کا دیوہ دو دو لاکھ روپائی اسی پرکار انہوں نے بیچار کیا کی دے دیش میں گریب آدمی دوبھلے پچھڑے اور کشان جو علاج نہیں کرا پاتے تھے تو انہوں نے بیچار کیا گاؤں میں ایک رہی شوا کرتے تھے تھے تھا تھا کھنانے کے لیے ان سے پیسہ لیا کرتے تھے دبا کرانے کے لیے ان سے پیسہ لیا کرتے تھے تو بھارتی جنتہ پاٹی کے پردان بنتری اندر بھائیو موڈی نے جیرو بیلنس کا کھاتا کھلوائی یہ ہندوستان جب سے ستنطر ہوا تب سے کسی دیش کے پردان بنتری نے یہ کھاتا نہیں کھلوائی تھی کیونے اچھا سب تک بھارتی جنتہ پاٹی کا ہوا جس نے پھری کھاتا جیرو بیلنس کے کھلوائی اس کے بعد آشمان بھارت یوجنا پورے دیش کے اندر لاغو کی آشمان بھارت یوجنا کے اندرگت پانچ لاکھ روپے کا پھری علاج کرانے کا کام یہ بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار نے کرایا وہ کسی سرکار نے آج تک نہیں کرایا آشمان یوجنا کا کار ہماری جو آسا لوگ تھی بھارت سرکار کے سربے ہوا تو وہ آسا لوگوں نے 2011 میں یہ سربے کے امسان تلایا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ لابیت کسی کو ملا ہے تو وہ سماج بھارت پانچی کے لوگوں کو ملا جب 2011 میں ان کی سرکار تھی تو ہمارے لوگ کا بھی بانچن رہ گئی تھی تو اس لیے پردان منتری جی سے اندرد کیا گیا جن گریم بھائیوں کا پچھلے اور ہمارے سب سے زیادہ لابیت پانچی کے لوگوں کو لاب ہو رہا ہے تو وہ نے بانچن بیسران شوچی کھرمائی اس بانچن بیسران شوچی کے اندرگت پردان منتری آواز یوجنا لاغو کی گئی اور آشمان بھارت یوجنا کا پھولر نیوچھر کرنے کے لیے کار شروع ہونے جا رہا ہے میرا آپ لوگوں سے اندرد ہیں جن گریم بھائیوں کا پچھلے اور ہمارے دولے اور ہمارے ایسے ورگ اور بیسی ورگ کے لوگ اور ہاں ہی کاشت میں جو زیادہ گریب ہیں ایسے لوگوں پہ لیے جو آشمان بھارت کا نہیں بنایا انہوں کا پر نلی چڑھ کارکرم شروع ہونے والا ہے آشمان بھارت کا جس میں پانچ لاکھ روپے کا گریب بھارت سرکار کرائے گئے ایسے وجہ سات برس پہلے ہونے چاہیے جی کبھی کسی پردان منتری جی نے نہیں شوچا شکنیا دھاری ہو جنہ آپ دیکھئے شکنیا دھاری ہو جنہ یہ پہلا پردان منتری ہے جس نے شکنیا دھاری ہو جنہ بھی لگو کی اٹل پیانچری ہو جنہ اٹل پیانچری ہو جنہ کے نام پر جس کی سات برس عمر جب ہو جائے گی 30 برس کی عمر میں یہ اٹل پیانچری ہو جنہ کا کارڈ پھولا جاتا ہے جب آپ کی ساتھ برس کی عمر ہو جائے گی تو آپ کو دو ہزار روپے یا پندرہ سو روپے ان کا سمیں سیمہ الگ الگ ہے کتنا جو جمع کرے گا اسی انصار آپ کو ملے گی ہم نے اپنے کافی دنوں سے بھی امپیاس کر رہے ہیں کہ ہمارے پتارہ بلاک بنوائی جائے اب اس سمیں اتر پردیش سرکار کے مجھے مانی ہوگی ڈیادی تناچ جی کے بھی نیتوت میں یہ آواز پتارہ کی پہنچانے کا کام اتر پردیش سرکار کے کیبنیٹ مانتری مانوی سری لام نریشت مانتری کے نیتوت سے ہو کر یہ آواز مانی مکمانتری جیتے تک پہنچائی گئی ہے پتارہ بلاک یاد زیادہ سمیں لگا تو بہت جلدی سے ہی جلدی امید ہے کہ پتارہ بلاک کا بھی نرمان کشلا لیاس رکھنے کا کام شروع کرائے ڈائے گئے بھارچی جلتہ پارٹی نے جو بھی کہا ہے ڈائے گئے